بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرشوڑن تو آزم گیاروی زماعت کا جو میں نے سوال کروایا تھا حقوق العباد اس کا پارٹ تھٹ کریں گے پروسیوں کی حقوق اس سے پہلے میں دو پارٹ کروا چکی ہوں جس میں اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق ہیں جن کا لنک میں دسکرپشن میں اٹ کر دوں گے آپ وہاں سے وزٹ کر کے وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں تمہید اسلام ایک جامعہ اور معاشرتی اقتدار سے برپور مذہب ہے جو کسی ایک شخص یا طبقے کے لئے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لئے اپنے اکام کا عزرہ کرتا ہے پروسیوں کے حقوق جانے بغیر پرامون معاشرے کا قیام ممکن نہیں مسلم معاشرے میں پروس کا ایک اہم مقام ہے پروسیوں سے اچھا بڑھتا اور ان کے حقوق کا تحفظ ایمان کی تکمیل کے لئے لازم بھی شرط ہے اور انسان کا سوریہ متقی ہونے کی علامت ہے پروسیوں کے حقوق قرآن کی روشنی میں اور احسان کروے رشتدار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور افاق کے پہلو یعنی پاس بٹنے والوں کے ساتھ سورہ نساء کا درجمہ ہے پروسیوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں تو یہ احادیث مسلم ہے وہ شخص ایماندار نہیں جس کا ہمسائیہ اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو دوسری جگہ ہے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک ہمسائیہ کے لئے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے جو شخص سیر ہو کر کھانا کھالے اور اس کا ہمسائیہ بھوکا رہ جائے اور رات گزار دے وہ مومن نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کے مجھے جبرائیل پروسیوں کہ حسن سلو کی اتنی تاقیت کرتے ہیں کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اسے وراثت کا حق دار قرار دیں گے اے مسلم خواتین کوئی پروسن اپنی پروسن کو پروسن کو قریل شہ دینے سے حکارت قریل شہ دینے میں حکارت محسوس نہ کرے یعنی کہ تھوڑی سی چیز چاہے بکری کا خور ہی کیوں نہ ہو پروسیوں کی اقسام سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پروسی کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں وہ پروسی جو رشتدار ہوں غیر رشتدار پروسی عارضی طور پر تعلقات قائم ہونے والے لوگ جیسے ہم پیشہ ہم جماعت ہم سفر وغیرہ پروسیوں کے حقوق حقوق کے ہمسائیگی مختصرا یہ ہیں عزت و تقریم پروسیوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی عزت اور ان کا احترام کیا جائے دوسرا ہے حسن سلوک ویسا تو اسلام نے ہر چھوٹے بڑے سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے لیکن پروسیوں کے حسن سلوک اور اچھے رویہ کی خاص تاقیق کی گئی ہے اشاد نوی ہے وہ شخص اماندار نہیں جس کا ہمسائیہ اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو مالی خدمت اگر پروسی غریب ہے اور مالی بدحالی کا شکار ہے تو پروسی کا حق ہے کہ اس کی مالی امداد کی جائے اگر خدا نہ خواستہ پروسی کی امائیت ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے گھر جا کر کھانا کھایا جائے ہمسائیوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے لیے اور دور سے آئے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے تاکہ اس پریشان حال کی پریشانی کم کی جا سکے عزہ رسانی سے پرہیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہ عام حکم ہے یعنی کسی بھی مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف دینا درست نہیں بلکہ بہت بڑا جرم ہے اور پروس کے معاملے میں تو اور زیادہ سخت وعید آئی ہے ہمیشہ اس بات سے پریش کرنا چاہیے کہ اپنے کسی کول یا فعل سے ہمسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے چنانچہ حدیث نبوی ہے وہ شخص اماندار نہیں جس کا ہمسائیہ اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو پروسیوں کو توفہ تہائی دینے سے باہم محبت بڑھتی ہے خلوص پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا اے مسلم عورتوں اپنے پروسیوں کے ساتھ چھوڑی چھوڑی نیکیوں کو بھی حکیر مت جانو حتیٰ کہ اگر بکر کی کھری بھیجی بھیج سکو تو یہ بھی اہم چیز ہے خوشی اور غمی میں شرکت دوسروں کی خوشی اور غمی میں شرک ہونا ایمان ایمانی تقاضی ہے پروس میں آگر یہ بھی ضروری ہے کہ اگر پروسی کسی غم میں مبتلا ہو اس کی غم میں شرک ہو کر اس کا غم باتنا جائے اگر اس تکلیف کے موقع پر اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی تو اس کی بے درگ مدد کی جائے اس طرح اس کی خوشیوں میں شرک ہو کر اسے اپنایت کا احساس دلایا جائے جان مال و عبرو کی حفاظت ہمسائیہ کہا کہ اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے اشاد چوری حرام ہے لیکن دس چوروں سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ اپنے پروسی کی گھر چوری کی جائے غر مسلم پروسیوں کے حقوق اسلام ایک عالم کی مذہبے جو رنگ و نسل قوم و مذہب کے فرق سے بالاتر ہو کر انسانی کی خدمت کا حکم دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن میں وہ اپنے غیر مسلم پروسیوں کا بھی اپنے قریبی لوگوں کی تحنا خیال فرماتے تھے اس نوجوان کو کون بھول سکتا ہے جس کی بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیادت کے لئے تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مثالی اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے وقت مرک اسلام قبول کیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا دوسری مثال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جب بھی ان کے ہاں بکری زبا ہوتی تو وہ اپنے غلام سے فرماتے کہ تم نے ہمارے یہودی پروسی کو حدیعہ دے دیا کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تو یہ ہمارا پروسیوں کے حقوق بھی کمپیٹ ہو گیا ہے تو جب تک انشاءاللہ تک انشاءاللہ